اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو چلیں جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ولوگ میں میں بنا رہی ہوں چکن روست یا بروسٹ بات ایک ہی ہوتی ہے دونوں کا جو مین جو ان کا پوائنٹ ہے مقصد ہے وہ ایک ہی ہے کچھ لوگ چکن بروسٹ بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چکن روست بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے دو جو ہے وہ چکن کے لیک پیس لیے ہیں اور ان کو میں نے ان کی کٹنگ کیا اور تھوڑی ترچھی شیپ میں کیا اور ان کے اوپر میں نے جو دو تین چوئے لیسن کیا ہیں ان کو اس سے جو ہینڈ قدوکش ہوتا ہے اس سے میں نے اس کو قدوکش کر لیا بریق بریق چوپ کر لیا مطلب چوپ ہی کیا اس کو میں نے اور اس کے علاوہ پھر اس کے اندر میں نے تھوڑی سی ہلڈی ایڈ کی ہے یہ اوپشنل ہے آپ کا دل کرے تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں نہ دل کرے تو نہ ایڈ کریں اور اس کے بعد میں نے اس میں سرخ مرچ ایڈ کی ہے تھوڑا سا جو خوشک دھنیا ہے وہ زیرا پاورڈر سوری وہ ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی دھڑا مرچ ایڈ کی ہے چاٹ مسالہ ایڈ کی ہے خوشک دھنیا ہے وہ ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں سرکہ ایڈ کیا ہے چلی سوس ایڈ کیا ہے تھوڑا سا اور سویا سوس وہ ایڈ کیا ہے اور اس میں پھر میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور اچھے طریقے سے یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں خوشک دھنیا اور زیرہ پاورڈر جو میں نے پہلے ایڈ کیا تھا وہ اس میں چارٹ مسالہ تھا اور یہاں پہ پھر میں نے اس میں دو چمچے وہ اس میں تقریباً میں نے دہی کی ایڈ کیا ہے اور اچھے طریقے سے ان کو مکس کیا ہے اس کے اندر تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اندر تک اس کے اندر نہ یہ مسالہ وغیرہ جو ہے وہ جذب ہو جائے آپ لوگ گھر میں یہ چیزیں بنایا کریں کیونکہ مارکٹ سے جب ہم لے کے آتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ چیکن کیسا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا وہ آئل کیسا یوز کرتے ہیں یا پھر اس کے اندر کیا کیا سپائسز ایڈ ہوتے ہیں ہم لوگ نے کبھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ تقریبا تقریبا کبھی بھی ہم نے باہر سے مطلب کہ مارکٹ سے بزار سے یا کسی بھی ہوتل سے نہیں لی ایون کے میرے ماموں کا خود کا ہوتل بھی ہے لیکن ہم نے وہاں سے بھی کبھی یہ چیزیں نہیں مگوائیں اور نہ ہی ہم نے باہر کی کبھی کھائیں اور ہمارے جو گھر کے بڑے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو چیز کھانی ہے وہ گھر پہ خود بنا کے کھاؤ ایک بار غلط بنیں گی دوسری بار بنیں گی لیکن تیسری بار جو ہے نا وہ بہت اچھی بنیں گی اور یہاں پہ میں نے اس میں ایک لیمن ایڈ کی ہے اور اس کو میں نے تقریبا دو تین گھنٹوں کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا فریج میں تاکہ یہ سارا اس کی جو سپائسز وغیرہ جو بھی میں نے ایڈ کیے تھے وہ اچھی طریقے سے نا اس کے اندر چکن کے اندر وہ جزب ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کریں گے پھر میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے بنانا ہے اور کس طریقے سے اس کو کھانا ہے اور کس کے ساتھ کھانا ہے ریسٹ کے لیے اور پھر میں نے اپنے لیے بنائی ہے جو چنہ چاٹ اس کے لیے میں نے دو تین جو ہیں وہ سبز مرچیں یوز کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں ایک آلو باریک باریک چوب کر کے ایڈ کی ہے ایک ٹوماتر ایڈ کی ہے اور چنے ہیں اور لوگیا جسے ہم لوگ ریڈ بینز بھی کہتے ہیں یہ جو بینز ہیں نا یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور نورمالی جو لوگ بہت دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کو کھانے چاہیے اسے خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے یہ سرخ جو لوبیا ہوتا ہے nas یہ بڑا اچھا ہوتا ہے ہلتھ کے لیے اور پھر میں نے اس میں دہی ایڈ کی ہے اور چاسٹھ مسالہ ایڈ کی ہے لیکن یہاں پہ میں نے اس میں پیاس جو ایڈ کرنے پہلے میں بھول گئی تھی اور پھر میں نے وہ اب ایڈ کی ہے اور یہ بہت ہی مزدار بنی ہے اور اگر آپ لوگوں کا ویٹ بہت زیادہ ہے تو دوپہر کے ٹائم کا جو یہ کھانا ہے نا وہ یہ پرفیکٹ ہے اس میں میں نے املی بھی ایڈ کیا اور اس میں کوئی چیز کوئی سپائسز وغیرہ کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا تو یہاں پہ جو طوے پہ میں نے اس کو بنا رہی ہوں اس بار میں اس کو طوے پہ بنا رہی ہوں لیکن جو لاس ٹائم میں نے بنائی تھی وہ میں نے فرائی پین میں بنائی تھی پہلے اس پہ میں نے اوئل ایڈ کیا لیکن پھر مجھے لگا کہ اوئل جو ہے نا وہ اس کے اوپر سے ہٹا دینا چاہیے اور پھر میں نے اس کو طوے پہ وہ اوئل وغیرہ ختم کر کے اور طوے کے اوپر ویسے اس کو رکھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر ایک جو وہ نشان ہوتے ہیں نا لائک سرک ٹائپ ہوتے ہیں جس طرح ہم مارکٹ سے لیتے ہیں تو ان کے اوپر وہ بنے ہوتے ہیں مجھے ویسے وہ چاہیے اس لیے میں نے اس کو طوے پہ رکھا کیونکہ لائس ٹائم جب میں نے بنائی تھی تو میرا جو نان سٹیک والا فرائی پین تھا وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا اور مجھ سے وہ صحیح طریقے سے صاف بھی نہیں ہوا اور بڑی مشکل سے میں نے جتنا مطلب کے صاف ہوا پھر اس کو کیا تھا اور یہاں پہ یہ جو اس کے ساتھ جو دہی کا جو مسالہ وغیرہ لگا ہوا تھا اس نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے جو اس کا ڈھکن ہے کڑاہی کا جس میں میں اکثر سالن بناتی ہوں وہ اس کے اوپر رکھ دیا تاکہ اس کو اوپر سے سٹریم بھی آتی رہے اور پھر جو میں نے اس کی سائیڈ چینج کی ہے اور یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ صحیح طریقے سے پکا نہیں ہے لیکن بہت زیادہ اچھے طریقے سے اندر تک کوک ہو گیا تھا کیونکہ اس کے اوپر جو ڈھکن میں نے دیا تھا کڑاہی کا وہ اوپر سے اس کی بھاپ سے وہ بہت زیادہ پک گیا تھا اور پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے مطلب کہ اس کو میں نے رف دیا ہے کشتر کے لیے تاکہ یہ بلکل آنچ اس کی سلو کر دیا ہے کہ یہ جلے نہ صرف اس کے جو نشان مجھے چاہیے تھے اس کے اوپر لیک پیس کے اوپر بس وہی ہوں اور پھر میں نے اس کو دس منٹ کے بعد تقریبا سلو آنچ کے بعد دس منٹ کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو یہ تقریبا جو ڈن ہو چکا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی اس کے تھوڑے سے رہتے ہیں انشان مطلب رہتے ہیں انشان ٹائپ مطلب جس طریقے سے مجھے چاہیے ہے اس ٹائپ کا بھی یہ نہیں ہوا تھوڑا سا رہتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ میں اٹھانے لگی ہوں اسے چمچ کی مدد سے لیکن یہ بہت زیادہ گرم ہے اور اٹھایا نہیں چاہ رہا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ گھر میں میں کیوں کہتی ہوں کہ ہر چیز جو بھی آپ لوگوں کو کھانی ہوتی ہے وہ آپ گھر میں خود بنایا کریں ہمارے ہمارے فیملی میں ہی سمجھ لیں کسی کا ہوتل ہے کسی رشتہ دار کچھ بھی آپ لوگ سمجھ لیں تو وہ کہتی ہیں کہ جب ہوتل پہ یہ چیکن وغیرہ ہوتا ہے تو یہ ہم ڈیلی کا نیون نہیں لے گیا فریش نہیں ہوتا اس کو مسالے وغیرہ لگا کے رکھ دیتے ہیں اور جب یہ اگر ہمیں لگے کہ ہاں یہ اس میں سمیل آ رہی ہے یا پھر یہ خراب ہو رہا ہے یہ کچھ بھی ایسا اس کا ٹیسٹ وغیرہ کچھ بدل رہا ہے تو ہم اس کو اور زیادہ سپائسز لگاتے ہیں اور سپائسز کی اتنی سمیل ہوتی ہے کہ وہ جو اس میں فالٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کو بھی اتنا کھانے سے بھی پتا نہیں چلتا کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے مجھے اسی طریقے کا تقریباً اسی طریقے کا مجھے چاہیے اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دال سبزی وغیرہ سبزی کا تو نہیں خیر مجھے پتا اتنا لیکن دال پالک اور یہ جو پکوڑے ٹائپ ہم لوگ کڑھی وغیرہ یہ کبھی مطلب کہتے ہیں کہ ہوتل سے لے کے آئیں تو لوگ بڑے چھٹکھارے لے 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 کی کھا رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی دال اور پالک کی اچھے طریقے سے وہ صفائی نہیں کرتے ہوتل میں نہ ہی یہ چھٹکن وغیرہ کہ یہ چھٹکن تو بلکل بھی نہیں لے کی کھانا چاہیے تو یہ لیک پیس چھٹکن وغیرہ یہ مجھے نہیں یاد کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی مارکٹ سے لے کی کھائے ہوں گے ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ پیزا وغیرہ کبھی وہ بھی جب بچے آتے ہیں تو وہ زد کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ یہ مگوا لیتے ہیں ورنہ کبھی اتنے خاص ہم لوگوں نے کبھی یہ باہر کچیفے نہیں کھائیں جو کھاتے ہیں گھر میں خود بنا کے کھاتے ہیں ایک تو ہیلتی ہوتا ہے اور ایک آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا یوز کی ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے کیا اس میں اچھا ہے اور کیا نہیں ہے اور یہاں پہ پھر میں نے اس میں ایک کڑاہی لی ہے اور اس میں تھوڑا سو آئل ایڈ کی ہے اور اس کے اندر یہ لیک پیس رکھ دی اور یہ جو دہی والا باقی اس کا مسالہ تھا وہ بھی میں نے اسی کے اندر ایڈ کر دیا اب اس کے اوپر ڈھکن لگا دوں گی اور آنچ اس کی میں سلو کر دوں گی اور یہ اچھے طریقے سے ہلکا ہلکا جو ہے وہ کھوک ہوتا رہے گا یہ دیکھیں اور یہ کھانے میں اتنا ٹیسٹی ہے مطلب کہ مارکٹ سے بھی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے یہاں پہ میں نے اس کا ڈھکن ہوتا رہا ہے تو یہ اس طرح کا ہو گیا لیکن ابھی بھی تھوڑی سی اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دہی کی مطلب کی وہ ہے نا اس کی گریوی میں نے جو ایڈ کی تھی وہ تھوڑی سی اور زیادہ مزید گوگ ہو جائے اور یہاں پہ پھر میں نے اس کو باہر دیکھا ہے تو وہ تقریباً پک چکا تھا پک چکا ہے پک چکا تھا نہیں پک چکا ہے مطلب میں پریزنٹ کو پاسٹ میں کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بڑائی خوبصورت اور یہاں پہ میری امی چھی نے اور بھائی نے ٹیسٹ کر کے مجھے بتایا ہے کہ یہ بہت ٹیسٹی بن ہے بہت مزدار ہے مارکٹ سے زیادہ مزدار ہے اور ٹیسٹی ہے اور اتنا ہاتھ لگانے سے اس طرح وہ اتر رہی ہے بوٹی اس کی چکن پیس کی تو آپ لوگ بھی یہ ریسپی ٹرائی کریں آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ ریسپی ضرور اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگے اور آپ لوگ ٹرائی کریں تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیں تو یہ تھا میرا آج کا بلوگ آج کی ریسپی جو کہ آج سارا دن میں میں نے یہ بنائی اور آج کی یہ ہے میری روٹین تو یہاں پہ جو امیچی ہیں انہوں نے اس کو کھایا اس کے دہی کے ساتھ اور جو بھائی ہیں انہوں نے کھایا اس کو کیچپ کے ساتھ تو بہت زیادہ مزدار بنائے ٹیسٹی مجھے اتنی امید نہیں تھی جتنا یہ اچھا بنائے تو آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں یہ جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے اسے زیادہ ٹیسٹی چھو ہے بس اس میں ایک کمی ہے اس میں تھوڑی اسی کھٹاس چھو ہے وہ کم ہے تو مجھے امید ہے میرے آج کب لوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ